دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کبوتر پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور اکثر گھروں میں ان کو پالتو پرندے کے طور پر بھی پالا جاتا ہے دوستو بعض لوگ تو کبوتر کو شوق کے طور پر گھر میں پال لیتے ہیں لیکن اگر پنجاب کے علاقے میں دیکھا جائے تو کبوتر کبوتر بازی کے لیے پالا جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی تناظر میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کبوتر پالنے کے بارے میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اشدات ہیں اور کبوتر بازی کے بارے میں فقہ کا کیا کہنا ہے دوستو اس سے قبل کہ اصل ویڈیو کی جانب بڑھیں آپ سے گزارش ہے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سنتر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹنگ تو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید بھی ہوتے رہیں دوستو کبوتر پالنے والی بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو کبوتر کی ایک بہت ہی پرانی کہانی سناتے ہیں تفصیل میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی کو چھوٹی سی پہاڑی پہ ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جس میں پرندے موجود تھے اور آپ نے کبوے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کہ اس میں کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے کبوے کو ایک مردار ملا اور وہ اسی کو کھانے میں مصروف ہو گیا اور باپس نہ آیا اسی سے عرب کی ایک کہاوت بھی بہت مشہور ہے کہ فلان تو کبوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کو خوشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی انہوں نے دیر ہونے پر کبوتر کو بھیجا اور اس کو زمین کا کوئی بھی خطہ نظر نہ آیا اسی لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا اسی سے حضرت نو علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں چند دن بعد کبوتر اسی وجہ سے جو ہے اس کو دوبارہ بھیجا گیا اور دیکھا کہ زمین کے کیچر کی وجہ سے اس کے پاؤں گیلے ہو گئے ہیں واپس آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اس کے جو ہے پاؤں دیکھ کر اندازہ لگا لیا حضرت نو علیہ السلام کبوتر کی اس کاروائی پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے اور اس کے گلے میں ایک سخت ٹاک بنایا وہی ٹاک کبوتر کی خوشبکتی کی آج خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے معنوس ہے اور قوے کو بدوا دی یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے حراسہ رہتا ہے اور اسی لیے لوگ اسے آج تک منہوس سمجھتے ہیں دوستو یہ تو کبوتر کی کہانی تھی اس نے حضرت نو علیہ السلام کی بات معنی ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا دوستو اب بات کر لیتے ہیں کبوتر اور پرندے پالنے کے بارے میں تو دوستو آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ فکہ کے لحاظ سے شوقیا پرندے رکھنا جائے سمجھ جاتا ہے بشرت یہ کہ اس کی غزہ سردی گرمی بارش سے بچاؤ کا مناسب بندوبست کیا جائے اور جب سب گھر والے باہر جائیں تو ان کی غزہ کا خاص بندوبست کر کے جائیں پرندے اور پالنے کے بھی بارے میں جو ہے ثابت ہوا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا پالنا جائز بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ شرط یہی لگائی گئی ہے کہ ان کی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے پاس قید میں رکھ لیا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بھی گناہگار ہو سکتے ہیں دوستو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کون کون سے جانور پال رکھے ہیں کون کون سے پرندے اپنے گھر میں پال رکھے ہیں اور ان کا کیسے خیال رکھتے ہیں ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کبوتر جو ہے توتہ چڑیا یا کوئی بھی پال تو پرندہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اسے کہتے ہیں کہ ابو مہر پرندے نے کیا کیا باروایت سحی البخاری حدیث نمبر اکسٹھ انتالیس میں یہ بات آتی ہے یہ تیس اس بات کی دلائل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کو ہے اس بات سے ضرور منع فرماتے البتہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں مرمونیت ہے جیسے کہ حضرت دعود نے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک کبوتر کا ذکر کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر منڈا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسنے میں سے انڈے اٹھا لی ہیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا ان کو اکٹھا کیا ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کر لیا تو ان کو حکم دیا کہ وہ گھونسنے میں انڈے واپس رکھتے ہیں اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے پیارے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کو گھر میں پالنا کیسے ہے اور حضرت قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا بہت سے جانور گھر میں رکھو کہ شیعتین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں حضرت امام حسین باکر علیہ السلام نے فرمایا گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر مرغ اور بکریاں رکھنی اچھی ہے تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں کسی شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آن حضرت نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتروں کا پال لے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں گے اس گھر کے رہنے والوں جنوں کی آفت سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ کبوتر گھروں میں رکھو کیونکہ حضرت نو علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دوا بھی دی ہے اور کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر اس کے علاوہ بہت سی روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کبوتر کا جو بھی پر چھیڑتا ہے وہی شیعاتین کو نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ شیعاتین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پیارے دوستو اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امیر المومینین علیہ السلام کے زمانے میں ایک کونہ کھودا گیا تھا لوگوں نے امام علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس کونہ میں جن پتھر پھینکتے ہیں حضرت تشریف لائے اور اس کونہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا اس شرارت سے باز آؤ ورنہ میں یہاں کبوتروں کو آباد کروں گا پھر فرمایا کبوتروں کے پروں کی آواز سے شیعاتین دفع ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صعیق علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ کبوتروں کو جہاں بھیج دیں وہ نوے میل تکر تو اپنی اکل سے جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے اور اس سے زیادہ دور سے باپس آ جانا اس کی دینائی پر معقوف نہیں ہے میرے دوست تو تقدیر اور آبدانہ کے ہاتھ میں ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھرول کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اہل بیعت علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دبا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے میرے پیارے دوستو اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جس گھر میں سفید رنگ کا مرغ بڑے بڑے بروبال کا ہوگا وہ گھر اور اس کے اردگت کے ساتھ گھر بلاؤں سے محفوظ رہیں گے مگر دو رنگ کبوتر کا ایک دفعہ پھر پڑھانا ساتھ سفید مرغوں سے بہت ہی بہتر ہے نیز یہ فرمایا کہ سفید مرغ میرا اور ہر مومن کا دوست ہے اس کے علاوہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ مرغ میں پانچ حسلتیں فغمبروں والی ہیں سخابت، شجاعت، نماز کا وقت پہچاننا، حق و زوجیت کی ادائیگی اور غیرت حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگہتا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغ کا اذان دینا اس کی نماز ہے اور پھر پڑھانا رکوع اور سجود ہے پیارے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پکے سبسکرائبر مننا مت بھولیے گا دوستو آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے آر تجویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے آر تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ